اس سمیں آپ ہریانہ کے کرنال سے بڑی خبر دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کرنال ویکنگ نیوز نے کل ایک بڑی خبر آپ کو دکھائی تھی کہ سی ایم سیٹی کرنال میں ایک بڑا آٹا گھوٹالا سامنے آیا تھا سب سے بڑی بات ہے کہ گریبوں کو دیے جانے والا جو آٹا تھا وہ کس طرح سے کچھ بڑے لوگ یہاں پر جو ایک سکینڈل چلا رہے ہیں اس کا خلاصہ ہونا چاہیے اور جس کو لے کر کرنال ویکنگ نیوز نے بھی پر مقتہ سے یہ خبر دکھائی اور آتھ خوز مکہ منتری منوردال کھٹر جو کرنال سے ہمیں ملے بھی ہیں ان سے بھی ہم نے سوال پوچھا کہ آخر کار اس معاملے میں کیا کچھ جانچ ہوگی کیونکہ پہلے بھی کئی طرح کی گڑھ بڑیاں اس طرح کی آ چکی ہیں لیکن آج تک اس معاملے میں پوری مانداری سے نشفتہ سے جانچ نہیں ہوئی ہے اور ہماری اپیل ہے آپ سب سے دیش بر کے لوگوں سے تمام ہریانہ کے لوگوں سے تمام کرنال کے لوگوں سے جتنے فیس بک گروپ آپ کے پاس ہے جتنے ویڈس ایپ گروپ ہیں اس میں خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ کہیں نہ کہیں جو گریبوں کے موہ سے آٹا ہے راشن ہے دال ہے تیل ہے جو لوگ نکالتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف نشچے طور پر سکت کاروائی ہونی چاہیے اور اس بارے میں باتشت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ جو ڈی ایف ایسی خادی اپورٹی ڈپارٹمنٹ کے کرنال کے جو آفیسر ہیں انچارج ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انیل سر ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک بڑا ماملہ کرنال میں سامنے آیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ مکہ منتری کا ویدان سبہ چھتر ہے اور کہیں نہ کہیں جس طرح سے گریبوں کو دیا جانے والا جو آٹا ہے ہزاروں کلو آٹا کہیں کونٹل کے حساب سے وہ کرنال کے ایک گودام سے برامہ دوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سوالیا نشان خادی اپورٹی ڈپارٹمنٹ پر بھی جاتا ہے ان ڈیپو ہولٹرز پر بھی جاتا ہے کہ آخر کار اتنی بڑی گڑ بڑی کرنال میں چل رہی تھی یہ جو آپ نے بتایا ہے گوڈاؤن سے ملا ہے یہ اصل میں ایک آٹا چکی ہے جس میں ایک ویجے کمار نام کا وقتی ہے جو کہ پہلے بھی ایسے کاروں میں سلیمت رہا ہے اور جب اس کے آٹا چکی میں یہ آٹا پہنچا ہے اسی سمیں سی ای 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 سٹاف کو ایک خبر کی گئی اور سی ای ای کی طرف سے میرے پاس فون آیا ہم نے اپنے سٹاف کو بھیج کے وہاں پر اس کو آٹے کو سیل کروا دیا تھا یہ آٹا جو ہے آہ تین سو بیس کونٹل پچھتر کلو وہاں سے پرابت ہو ہے جو کی پچیس کلو پندرہ کلو اور پانچ کلو کی تھیلیوں کے اندر اپلپت ہے تو یہ آٹا ہے ہمارا سارا کا سارا سیز کر کے ہم نے اپنے گوڑاؤن میں رکھوایا اور اب ہم اس جو آٹا ہے اس کی کٹیگریزیشن کرا رہے ہیں کہ کس کس آہ فلور مل سے یہ آٹا ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم ان آہ جو ایریاز ہیں جن میں یہ آٹا سپلائی ہوا ہے ان ایریاز میں بینفیشریز سے پوچھ کر کہ بھی یہ آٹا انہیں ملا یا نہیں ملا تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ کس ایریہ کے ڈپو ہولڈرز نے یہ گڑبڑی کی ہے اگر ان کی طرف سے گڑبڑی ہوئی ہے تو ہم ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کر کے ایف آئی ارلوج کروائیں گے اور ان کے خلاف ہم آہ جو ہے ڈیپو کینسلیشن کی پرسط چلائیں گے سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں کئی سالوں سے یہ کام چل رہا تھا جو اتنے بڑے سطر پر گھوٹالا سامنے آیا ہے دیکھیں تین سو بیس کونٹل جو ہمارے پاس ملا ہے اتنی بڑی ماترہ میں آج تک کبھی بھی جو یہ پہلے تو آٹا خیر تھا ہی نہیں جلے کے اندر پہلے گیون ملتا تھا تو آٹا ہے اس کے بارے میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آٹا سیلڈ آٹا اس کے اندر ملا اور جو ہمیں جانکاری ملی ہے یہ جو ویجے کمار ہیں یہ اس آٹے کی تھیلیوں کو چینج کر کے اپنے تھیلیوں کے اندر بھر کے یہ آٹا آہ بیچنے کی فراک میں تھا جو کی یہ آہ جو ہم نے اس کے پاس پہلے دو بار ریڈ کی تھی تب یہ پکڑا نہیں گیا اس بار تیسری بار جب ایک مقبر نے اس کی کمپلینٹ دی ہے تو یہ سی ای ای سٹاف نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے خلاف کاروئی جاری ہے سر ایک اور جانکر یہ ملی ہے کہ جو دکاندار ہے پہلے بھی کئی بار دال گھٹالے میں سامل رہا ہے جو گریبوں کو دیے جانے والا راشن تھا دال تھا وہ بھی کئی سینکڑوں کلو کے حساب سے اس کے پاس برامد ہوا تھا ہم نے تب بھی یہ خبر کری تھی سالوں پرانی بات ہے اور کہیں کہیں اس میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ خادے پورتی ڈپارٹمنٹ کے کچھ ادھکاری بھی جو انسپیکٹرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں سامل تھے کیونکہ جن کا ذمہ ہوتا ہے اس معاملے میں جانچ کرنے کا آخر کار ڈپو ہولٹرز کے پاس اگر وہ بائیومیٹرک سسٹم سے جو خاص طور پر آج کل تو بائیومیٹرک سسٹم سے آٹا دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی ماترہ میں کس طرح سے جو گریبوں کو دیے جینورہ راشن ہے وہ باہر دکانوں میں کھلے آم بک رہا ہے آٹا ہی نہیں بلکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہیفرڈ کا تیل کھلے آم جو ہے کالا بجاری ہو رہی ہے کرنال میں ہر دکاندار سستی بوتلے لے کر کس طرح سے مہنگی بوتلے بھیج رہا ہے اس پر آج تک کیوں کاروائی کیوں نہیں کی گئے جیسے کہ آپ نے بوچھا کہ یہ پہلے بھی یہ جو ویجے کمار رہے سلیم طرح ہے تو ہمارے کو بھی ریپورڈ ملی ہے کہ ایک بار کوئی دال کا سکینڈل ہوا تھا اس میں بھی یہی وقت تھا تو یہ پرانا ملکی سکینڈلائزڈ پرسن ہے جو کی ایسے گلت کام کرتا ہے اس میں جو ہمارے پاس کبر ملی ہے کہ کچھ بینیفیشریز ہیں جو کی ڈیپولڈر کے پاس آٹا نہیں لینے آتے یا گہو نہیں لیتے ہیں یا تیل نہیں لیتے وہ چھوڑ جاتے ہیں لیکن وہ پروسس الگ ہے ایک نارمل بزنسمن جس نے کی جو سبسیڈائزڈ آٹا یا تیل ہے اسے اپنی اگر شاپ میں رکھا ہے اور وہ اسے سیل کر رہا ہے وہ ٹوٹلی گلت ہے اور اس کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی اور اس کے اندر جو ہمارے جیسے کرمچاری یا ادھکاری ہیں اس کے انوالڈرمنٹ کی بات ہے تو ہم اس کی بھی پوری جانچ کر رہے ہیں کہ اگر مان لو اس کے اندر کوئی وہ پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی سکسے سکت سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہ اگر آپ کے بھاک کے کچھ ادھکاری اس میں پائے جاتے ہیں تو نشپکستہ سے کیونکہ مکہ منتری نے آج پوری مانداری سے کہا ہے کہ اس معاملے کی نشپکستہ سے جانچ ہونی چاہیے کیونکہ ایک بڑا معاملہ ہے دیش بر میں ایک خبر فیلی ہے کہ کرنال میں ایک گھوٹالہ سامنے ہے گریبوں کو دیا جانے والا آٹا اگر دوسرے لوگ بلیک مارکٹنگ کریں گے تو ان اس سے طور پر کاروائی بنتی ہے اگر کچھ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ادھکاری پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی سخت کاروائی دیں گے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں ایک بار یہ تین چار مہینے پہلے بھی ایک آٹا کا ایسے اسکینڈل ہوا تھا اس کے اندر بھی یہ جو ہمارے جو بھاک کے کرمچاری ہیں ان کے خلاف یہ آروپ لگے تھے کہ اس کی جان جو انکوائری ہے وہ بھی جاری ہے ہم اس اسکینڈل کو اور اسکینڈل کو دونوں کو نشپک شرام سے آہ روپ سے جانچ کر رہے ہیں کہ اگر اس میں کسی بھی وقتی کی ہمارے کرمچاری یا ادھکاری جو بھی ہیں کسی کی سنلیبتہ اس کے اندر پائی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی میرے میں نے ڈی سی صاحب کو بھی اس کے بارے میں افغد کروایا ہے کہ ہم اس کی جانچ کس پرکار سے کر رہے ہیں ہمارے جو ڈی ایف ایسو ہیں ان کے انڈر ہم نے دو انسپیکٹر دو سب انسپیکٹر کی ٹیم بنائی ہے جو اس سمیں ہمارے گوڈاؤن میں جانچ جاری ہے اور وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر کلپٹ ملے گئے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جانی لازمی ہے سر کانال میں پچھلے کافی سمیں سے جو آٹا گوٹالا چل رہا ہے پہلے ایک گھٹیاستر کا آٹا جو ہے سبھی ڈیپو ہولڈرز کے پاس جو ہے برامد ہوا تھا اور اس میں بھی آج ہم نے سوال مکہ منتری جیسے پوچھا ہے کہ پچھلے معاملے میں بھی آج تک انکواری کیا بیٹھی ہے کیوں آج تک ان ادھکاریوں کے خلاف کیوں کاروائی نہیں کی گئے اور اب دوبارہ سے ایک اور آٹا گوٹالا سامنے ہے دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹا کی کوالیٹی میں فرق تھا آٹا کی کوالیٹی میں فرق اس لیے تھا کہ انہیں جو بینفیشریز تھے وہ ہی کہہ رہے تھے کہ اس میں چوکر کی ماترہ ہے جو مٹائی ہے وہ اس کی زیادہ ہے گرین کی جو مٹائی وہ زیادہ ہے تو ہم نے ہیفرڈ کو کہہ کے اس کی گرین کی جو ویٹھ ہے وہ کم کروا دی تھی مٹائی کم کروا دی تھی تو اس کے بعد سے آٹا کی کوئی کمپلینٹ ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے اس آٹے کے اندر جو پہلے تھا اس کے اندر یہ تھا کہ آٹا پہنچا نہیں تھا اور وہ مشینوں میں سیل دکھا دیا گئے تو تو چھاسٹھ ٹپولڈرز ہیں ان کے خلاف ہم نے سسپنشن کی کاروائی کر دی تھی اور ان کے خلاف شوکرز نوٹس کر کے آگے کاروائی جاری ہے اور اس کے اندر جو آپ انکوائری کی بات کر رہے ہیں وہ انکوائری کی جو ہے وہ اے سی اس لیول پہ چل رہی ہے وہ کافی ہائی لیول پہ ہے اور اس کی جو جانکاری ہے جیسی پرابت ہوتی ہم آپ کو ضرور پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ڈالے کے بعد مکہ منتری کے سنجان میں بھی ماملہ آئی ہے بالکل آیا ہوگا جی جی آج سی ایم صاحب ہمارے کرنال کشیطر میں ہی تھے اور ان سے بھی پترکاروں نے اس بارے میں اور ڈی سی صاحب نے ضرور بات کی ہوگی اور اس کے بارے میں جو بھی آگے انفرمیشن ہے جیسی ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کے بعد ترنت انفرمیشن ہم آپ کو پروائیڈ کروائیں گے تو یہ آپ نے دیکھا کہ کرنال کے خادے پورتی ویباگ کے جو کنٹرولر ہیں مسٹر انیل کمار وہ ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن سوال بڑا گمیر ہے کہ پوری اگر ایمانداری سے اس آٹا گوٹالا کی جانچ ہوتی ہے تو اس میں کئی بڑے بڑے لوگ جو شامل ہو سکتے ہیں جن لوگوں کی شہ ہو سکتی ہے ان کے خلاف نشطی طور پر سخت کاروائی ہوگی کیونکہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک ساتھ ساڑھے تین سو چار سو کونٹل آٹا کرنال میں ایک ہی دکاندار میں پایا گیا یہ صرف ایک دکاندار کا آنکڑا ہے اور کرنال میں ایسے کئی کالا بجاری ہیں جو آٹے کا تیل کا دالوں کا کالا کاروبار کرتے ہیں جس میں سینکڑو کونٹل آٹا دالیں اور تیل ان کے گوداموں میں بھرا پڑا ہے اگر سرکاری خادے پورتی دیپارٹمنٹ اگر پوری ایمانداری سے جانچ کریں تو ایسے اور بھی بڑے گوٹالے سامنے آ سکتے ہیں اور کئی ایسے کالا بجاریوں کو جیل کے پیچھے بھیجا جا سکتا ہے لیکن سوال بڑا گمبیر ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں خادے پورتی بھی بھاک کے کچھ ایک آدھکاری اور جو ڈیپو ہولڈر سے ہیں ان کی بھی بھومی کا سندے کے گہرے میں ہیں اور جو گریبوں کو دیا جانے والا راشر ہیں وہ کس طرح سے ڈکار جاتے ہیں کچھ لوگ اس لیے ہماری اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں جادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا اور خود مکہ منتری نے آج اس معاملے میں ایک ہائی لیول انکوائری کے عادیس دیئے ہیں دیکھنا ہی ہوگا کی کیا یہ عادیس صرف عادیس ہی بن کر رہ جاتے ہیں کیا نشی طور پر ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی ہوتی ہے کمل مڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنا